بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے آج کا کہ میڈیا کس طرح سے سلو لی پویزننگ کرتا ہے آرام آرام سے پتا نہیں چلتا ہے آدمی کو کہ کس طرح سے ایک پویزن سٹارٹ ہو جاتا ہے کس طرح سے ہمارے تھوٹ پروسس میں تبدیلی آتی ہے کس طرح سے ہمارا جو رجحان ہے وہ آہستہ سے چینج ہونا شروع ہوتا ہے کیسے وہ باتیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی آہستہ آہستہ وہ اچھا لگنا شروع ہو جاتی ہیں کیسے وہ باتیں جن کو ہم ٹیبوز سمجھتے ہیں وہ باتیں جو ہم معاشرے میں سمجھتے ہیں نہیں ہونی چاہیے لیکن پھر آہستہ ہم ان کو نورمل لینا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے ایک سائیکلوجیکل ایکسرسائز ہوتی ہے یہ ایک دم سے نہیں ایسا ہوا کرتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو آج ہم نے آپ سے کرنی ہے کہ why does that happen کیوں ایسا ہوتا ہے اچھا آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور بھی ایرز کر دوں کہ ہم سوری مجھے کبھی نیچے دیکھنا پتہ کبھی برس لے کے میرا لیپ ٹوپ جا وہ نیچے ہے اور جو میرا کیمرا ہے وہ میرے سامنے ہے سو جو ساتھ کومنٹس ہیں ایک دو چیزیں ہیں تو ویسے تقاضی یہی ہوتا ہے عزت اور احترام کا کہ جسے بات کیے جائے اس کی طرف دیکھ کے کی جائے لیکن اگر میں آپ سے بار برنزلیں چورا رہا ہوں تو میں مادہ اچھا ہوں گا this is the technology that that I am using other than that اس کے راوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ساتھ ساتھ میں check بھی کرلوں کہ علی بھائی کی طرف سے کیا update ہے I think it's still working on something چھوٹی سے ایک technical چیز تھی تو جب وہ آتے ہیں تو انشاءاللہ میں وہ join کر لیں گے so in the meantime اگر میں carry on کروں basically ہم جو main چیزیں جو رکھنی ہیں میں آج آپ کے سامنے رکھنی ہے علی بھائی کے ساتھ discuss کرنی ہے وہ یہ ہے کہ why is it کہ ہم ایک process کو invoke کر رہے ہیں لیکن اس کے جو result ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ how does that actually affect us اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں مجھے ایک سیکنڈ دیجئے گاری بھائی نے مجھے join کر لیا ہے let me quickly bring him in اسلام علیکم بھائی امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی والیکم اسلام جی کیسے بھائی بلکل آ رہی ہے کیسے آپ خیریہ سے ہیں یہ اللہ شکریہ بلکل ٹھیک تھاک اچھا پہلے میں نے جو ایک مزرد کی ہے وہ میں آپ سے بھی کر لوں کہ actually میرا camera جو ہے میرے وہ line of sight بلکل اس کے ساتھ ہے مطابق ہے اور جو میرا laptop ہے وہ کافی نیچے ہے سو at times میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں گا لیکن لگے گا یہ کہ میں نیچے دیکھ رہا ہوں جو کہ ہے تو گفتگو کے عداب کے اعتبار سے بہت بہت تمیزی کہ آپ جس سے محاطبیوں اس کے طرف دیکھیں نا لیکن trust me میں آپ ہی کی طرف دیکھ رہا ہوں گا محضرت اچھا سوال ہے ارسلان محمد اسلام صاحب کے کومنٹس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں absolutely میری کوئی stream آپ کو ایسا نہیں ملے گی جس میں میں لیکچر دیکھے چلا جائے it's always interaction question and answer وہ ہم بات چیت کرتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز اب محمد علی صاحب آپ کے آنے سے پہلے میں جو بات کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک process کو invoke کریں اور اس کے نتیجے پہ ہم بحث نہ کریں پہلے کہ اس کے ہمیں کیا نتیجہ ملے گا کسی بھی process کو جب ہم انگیج کرتے ہیں تو obviously اس کے پیچھے time ہے effort ہے پورا project ہوتا ہے ایک paradigm shift کی طرف ہم جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس کا result تو ہمیں پہلے پتا ہونا چاہیے کہ why are we doing this تو ہمارا میڈیا جو ہے اس وقت ایک process of you know even میں بہت محضب لفظ بھی استعمال کروں تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ زہرداری کے process میں ہو جا رہا ہے کہ ہمیں دیا جا رہا ہے لیکن اس کا کوئی result اس کا کوئی آدمی discuss نہیں کر رہا ہے کہ why what exactly is going to happen ہمارے ads دیکھیں ہمارے ڈرامے دیکھیں تو process تو ہمیں پتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ حرام کو ایسا ایسا حلال کہا جا رہا ہے حد تو یہ ہے کہ اب کبھی کبھی popular اسلامی narratives کو تو چھوڑیں احادیث تک کو جو ہے وہ borderline مزاق بنا دیا کرتے ہیں اور انقید کرتے ہیں ہستے ہیں تو process تو ہمیں نظر آ رہا ہے what end کیا یہ ڈرامت بنانے والے یہ ads بنانے والے کیا limited ہو گئے ہیں کہ جو اب پیسہ مل رہا ہے یہی ہمارے لیے matter کرتا ہے ان کی بیٹی نواسی پوتی آگے ان کے جو اور آگینے والی نسلیں ہیں do they not realize کہ وہ ان کے لیے ایک ایسا پاکستان چھوڑ کے جائیں گے or does that just not matter to them very sorry ہم بات کر رہے تھے اور میں نے بغیر جو primarily's ہوتے ہیں تاروخ اور سارا خیر آپ تاروخ کے محتاج ہیں بھی نہیں تو میں نے straight وے آپ کو dragon کر لیے بہت اس کے لیے معذرت اور پچھلی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ساتھ ہی میں آپ کا input پیچھا ہوں گا جی بہت بہت شکریہ کیسے بھائی سبتمام تعریف اللہ کے لیے ہیں بے شک ہم تو بس ایک ذریعہ ہیں اللہ تعالی ہم سے اچھا بلواتے ہیں بہت خوشی ہوتی آپ کا کام دیکھ کے اور ما شاء اللہ ہمارے سرکل میں آپ کی کافی بات بھی ہوتی ہے تو you're doing great work اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کیسے بھائی کہ یہ سمجھنا چاہیے سب کو even میں میڈیا والوں سے مخاطب ہوں کہ جو بھی ما شاء اللہ آپ کا بھی کام ہے یا ہم بھی جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک sincere ہماری کوشش ہے کہ وہ لوگ بھی سمجھیں because we come from a very sincere انشاءاللہ background کہ ہم چاہتے ہیں کہ as a society ہم سب ان rules ان principles کی طرف آ جائیں جس سے ہمارا معاشرہ اس میں سکون آئے گا بلکہ ہم West کی غلطیوں سے سیکھیں بجائے کہ ہم eurocentric ہونے کے اور وہی غلطیاں repeat کرنے کے تو یہ disclaimer میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو actors ہیں جو بھی ہیں انشاءاللہ اللہ ان تک بات بھی پہنچائے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اچھی entertainment بنائیں آپ productive چیز کریں آپ میں talent ہے آپ میں اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لوگ آپ کو follow کرتے ہیں تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ما شاء اللہ آپ بھی اور جو youth club بھی کام کر رہے ہیں ہم ایک sincerity کے ساتھ کچھ باتیں سمجھانا چاہتے ہیں یہ بس ہماری جو ہے نیت ہے بیسیک ہے لیے جی الحمدلہ اللہ 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 ہمیں اس میں کامیاب کرے آمین آمین تو کیسے بھائی جو آپ نے بات کی میں اس پہ کمنٹ کرنا چاہوں گا شروع میں ہی کہ آپ نے بات کی نا کہ money کے حوالے سے اور materialism کے حوالے سے تو بنیادی بات یہی ہے کیسے بھائی میں یہی سمجھتا ہوں کہ پچھلے اگر بیس پچیس سال ہم دیکھے نا تو ہماری values بہت شفٹ ہوئی ہیں بلکہ ایک میں سروے یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا امریکن نیشنل فریشمن سروے یہ بہت بڑا سروے ہے جو ایک longitude study ہے اور یہ تقریباً چھتیس سال کا سروے ہے چھتیس سال year after year انہوں نے فریشمن جو آتے تھے کالوجیز میں ان کو انٹرویو کیا ان کے سامنے کچھ سوالات رکھے امریکن سوسائیٹی کے سٹوڈنٹس کے سامنے اور ویٹ دے فاؤنڈ آؤٹ کے انیس سو اٹھتر کے جو سٹوڈنٹس ہے compared with 2006 والے ان کے جواب میں زمین آسمان کا فرق ہے with regards to کہ آپ کے لیے سب سے valuable چیز زندگی میں کیا ہے تو یہ جو shift ہے نا یہ from purpose driven to money driven ہوگا اور یہی shift اب ہماری سوسائیٹی کا ہو رہا ہے کہ پہلے ہم meaningful life کی طرف بھاگتے تھے purposeful life کی طرف بھاگتے تھے ہمارے ads اس طرح کے ہوتے تھے purpose built ads ہوتے تھے تربیت based ads ہوتے تھے پی ٹی وی کے ڈراما دیکھ لیں وہ تربیہ based purpose based meaningful چیزیں اس میں ہوتی تھے اب shift money کی طرف ہو گیا ہے سب کا ہمارے ڈیلز جو ہے وہ یہ جائنٹس ہیں جو پیسہ بہت کماتے ہیں billionaires, trillionaires تو وہ ہر چیز گلیمر آ گیا ہے پیسہ آ گیا ہے پھر جب پیسہ آئے گا کیسے ہے بھائی تو پھر بندہ کچھ بھی کرے گا جب main guiding force ہی پیسہ ہے تو پھر جو dictation ہوگی وہ پھر بغیر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کا society بھی کیا impact ہے یا یہ کیوس مچ رہا ہے یا کوئی social change واقعی positive آ رہی ہے پھر تو ایک کیوس ہی ہوگا رہا definitely you're very very right i mean جب خود کو ہم ایک حادثہ تک روک لیں گے مثال کے طور پر ابھی پیسہ اور ابھی جو ہمارے پاس جو بھی material district gains آ رہی ہیں then of course جو long term thinking ہے وہ ہماری رک جائے گی میرا بھی تعلق کچھ نفسیات سے ہے میں یہ reports اس طرح سے میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں جیسے بھی آپ نے میری کانٹی ایک شیئر کی the truth is کہ جو decline ہے وہ بڑا rapid ہو رہا ہے اور پاکستان میں چونکہ ہم عام دور پہ اتنا data کٹھا نہیں کرتے لیکن here is an empirical observation جو 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 جمعرحال ہے جیسے ہم سب connect کر پائیں گے میری age کے لوگ آپ کی age کے لوگ ہم پی ٹی وی دیکھ کے جوان ہوئے right تو اس میں کہیں کہیں نہ کہیں کسی ایڈ میں کئی ویلگیریٹی آ جاتی تھی کبھی کسی ڈرامے میں آ جاتی تھی تو اس کا impact آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم overall صاف ستھرا ماحول دیکھ کے جس میں کہیں کہیں کچھ لیپسز ہوتے تھے تو وہ دیکھ کے آج ہم یہاں پہ آ گئے ہیں آج جبکہ ویلگیریٹی نورم بن کیا ہے exception نہیں رہی تو جو ہم سے بعد میں انواری ناصر ہے وہ کہاں پہ جا کے کرے گی that frightens me اپنی بیٹی کے حوالے سے میں جب سوچتا ہوں that actually frightens me ہم کس طرف جائیں گے کہاں پہ جائیں گے اور پھر یہ جو ایک طرح کا ایک challenge ہے ہمیں کہ بس ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور یہ ایک question جو ہے یہ I'm very sorry میں آپ کو علی کہوں گا یہ font آپ کا جو جو بہت ہی زیادہ peculiar ہے I'm sorry I can't read it properly لیکن question جو آپ نے بھیجا ہے کہ liberals are making fun of these what do you say about this the closing lines ڈالی پھر میں آپ کا take چاہوں مجھا ہوں گا اس پر بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی society نہ بڑی تیزی سے polarize ہو رہی ہے مطلب ہمارا یونیورسٹیز میں کیسے بھائی جانا ہوتا ہے تو ہمیں دو طرح کی audience ملتی ہیں ایک وہ جو بالکل بیزار ہیں دین سے اور ظاہر ہے کہ جب بیزاری ہوتی ہے پھر شبوحات پیدا ہوتے ہیں شبوحات جب پیدا ہوتے ہیں پھر شہوات بھی ایک بہت بڑا issue ہے تو یہ ساری چیزیں پھر بندے کو rebellion کی طرف بھی lead کرتی ہیں تو یہ چیزیں چل تو رہی ہیں لیکن exactly کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے یہ ایک ذرا تھوڑی سی بات discuss کرنے والی ہے بٹ ایسا ہی ہے بٹ ہم generalize نہیں کر سکتے کچھ میں سمجھتا ہوں لوگ ایسے ہیں جو sincere ہیں لیکن misinformed ہیں تو ہر ایک کو ایک اس میں ہم نہیں ڈال سکتے کہ ہر کوئی شاید مزاق اڑانے کے لیے کر رہا ہے misinformed بھی ہوتے ہیں لوگ brainwash بھی ہوتے ہیں تو میرا خیال ایک sincere approach کے ساتھ پہلے بات کرنی چاہیے سمجھانا چاہیے پھر find out کرنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے I think that's very true general paradigm however اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ I mean there are number of people جیسے آپ نے کہا کہ وہ misinformed ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل ایسے جیسے بچوں کی عباس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو بچے تو misinformed ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا لڑائی نہیں کرنے چاہیے I always ask ان کے parents نے کیا کیا right so industry being a parent کے industry نے کیا کیا کوئی ہمارے پاس کوئی ایسا internal code of conduct ہے کہ government کو intervene نہ کرنا پڑے عوام کو intervene نہ کرنا پڑے وہ خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں جس طرف ہمیں جانا چاہیے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں and there is also another thing which is very interesting کہ even پہلے بھی نا ہمارے ماشرے میں پی ٹی وی میں کام کرنا ہمارے بہت سے ایکٹرز ایسے رہے ہیں آج بھی حیات ہیں بہت سے وہ مسلمان نہیں ہیں and I respect them for the fact انہوں نے اقاعد کو اپنی حد تک ہی رکھا بہت بڑے نام ہیں اگر میں دو چار نام لوں جا آپ کے مشاہدے میں تو مشاہد ہوں گے نام جو ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں وہ انہوں نے حیران رہا جائیں گے اچھا فلاں بھی yes they are but we respect them کہ انہوں نے جو ان کا جو انڈرسٹینڈنگ تھے انہوں نے اپنے آپ تک رکھی ہے اب جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہ پرمیٹ کر رہی ہے ہر طرف ان کی انڈرسٹینڈنگ it is going everywhere and that is something I am somewhat uncomfortable with کہ آپ کی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ اسے رکھیں لیکن اب وہ ڈائلوگز میں اب وہ ایڈز میں وہ ایسے نورمل ہو رہی ہیں کہ جیسے چیزوں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو مرضی آپ کریں یہ ٹرینڈ پوری دنیا میں ہے کہ یہ جو ظاہر ہے leftist take ideology right ideology تو چونکہ میڈیا جو ہے نا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس وقت left کے پاس ہے اور وہ left بھی militant left ہے جیسے آپ نے کہا نا ایک ہے کہ اپنے تک رکھو لیکن ایک ہے کہ militant left بن کے aggressively propaganda کر کے اپنے views کو آگے تک لے جاؤ اور ہر وہ بندہ جو آپ کو challenge کرے اس کو conservative کہہ کے side پہ کر دو یا اسے جو ہے نا بہت degrading or derogatory terms کہہ کے جو ہے وہ site پہ کر دو تو یہ ہمیں اپروپ پوری دنیا کے میڈیا میں نظر آ رہا ہے اور یہی carry forward پاکستانی میڈیا میں بھی ہو رہا ہے کہ اب وہی آپ کے علی بات ہے کہ وہ کھل کے ہر چیز کر رہے ہیں اور بغیر اس چیز کا احساس کیے کہ کیوں اس پھیل رہا ہے اس کے اس کی انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ کو کچھ مثالیں بھی دولا جی ضرور انشاءاللہ آپ بھی very much interested in there مہر دانش اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ نئی نسل جدیدیت پسندی کی طرف جا رہی ہیں اور ڈبلور بے دین ہو جا رہے ہیں کیوں نہ اسلام کے اسلام کی سندر سے وضاعت کریں کہ وہ اسلام کو تنگ نہیں بلکہ وہ روشن اقدار کمالے کریں look if i can quickly have my say on this میری اس پہ کافی liberal سے بات بھی ہوئی ہے بحث بھی ہوئی ہے i just don't see any modernity یعنی کہ جدیدیت کہاں پہ ہے exactly اس کے اگر ہم دو چار چھے examples اگر ہم بات کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ boyfriend girlfriend کا culture that could be the indication of modernity it actually isn't اس لیے کہ نکاح شادیاں ان کے ہزاروں سال کی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اس سے پہلے تو دنیا کی کئی علاقے ایسے تھے جہاں پہ انبیاء کے آنے میں اگر ایک gap ہوا تو وہ لوگ تو ویسے ہی رہتے ہیں یعنی کہ آپ کو کئی ہزار سال پہلے بھی بغیر کسی نکاح کے آپ کو بیوی کے طور پر لوگ رہتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے so there is nothing new about it شراب نوشی trust me goes thousands and thousands of years back homosexuality قرآنی کے ریفرنس یہ تعلوت علیہ السلام کی قوم ہے اس کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہسٹری چاہیے تو گریگ ہسٹری میں آپ کو مل جائے گا بڑے وہ چیزیں ہوتی تھی so where is that modernity جو آپ کو نئی چیز کہ ہم کہیں اسلام پرانا ہو گئے ہم نئی چیز لے کے آئے ہیں where is that i'm genuinely interested i can't find anything تو اس لیے میں partially میں یہ جو میں comment کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں وہ ہزاروں سال پیچھے جا رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ there is nothing new in it the second part is کہ ہاں اسلام کو ہمیں اس وقت کے ساتھ ہمیں update کرنا چاہیے i think اس کو ہمیں بڑے early stages میں ہمیں information مل گئی تھی اسلام کی طرف سے ہمیں جو حوصلہ افضائی میری کہ اسلام اپنے absolute پہ کبھی compromise نہیں کرے گا نماز پہ کبھی compromise نہیں کرے گا اس کا absolute ہے توحید ہے ختم نبوت ہے absolute کبھی اس پہ compromise نہیں کریں گے لیکن باقی جو relative چیزیں ہیں اسلام وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اصول دیتا ہے ان کے لباس پہ آپ کو وہ نہیں کہتا کہ نہیں آپ نے must ہر حالت میں یہی لباس پہنا ہے اس کے اصول دیتا ہے کہ آپ کا لباس lose ہو جسم کو ڈھام پہ جس میں بہت زیادہ اس میں vulgarity نظر نہ آئے in fact بالکل بھی vulgarity نظر نہ آئے اس میں آپ کی جو show off کرنا یہ نظر نہ آئے and so forth کہ وہ principles general دے دی ہیں تو اس چیز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ there is a good case to be made جیسے youth club مثال کے طور پہ کہ انہوں نے وہی اسلام کو پریزنٹ کر رہے ہیں but it doesn't look like کہ اس کو ہم دیکھ کے کہیں گے کہ اوہ یار مول بھی آگے it's not like that it's appealing to people and that's why i like that idea اور میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ وہی نہ ہو کہ یار مفتی بندہ انہیں کی کہنا ہے right has to be something which is more appealing to the youth and i think یہ یہ کومنٹے سا تک فیر ہے علی بھائی جی جزا کے لے خیر میں یہاں پہ کچھ add کر دیتا ہوں کہ یہ جو youth ہے نا جو liberalism کی طرح بہت جا رہے ہیں ان میں دو types ہیں ایک تو type وہ ہے جو ویسے restriction سے چھٹکا رہا چاہتے ہیں ایتھیزم and liberalism because according to liberalism everything is right and everyone is right تو ظاہرہا وہ چیز appeal تو کرے گی نفس امارہ کو اگر نفس امارہ کی بات کریں دوسری type میں میں سمجھتا ہوں کیسے بھائی وہ ہے جیسے میری کئی students سے بات ہوتی ہم انیورسٹی جاتے ہیں تو Q&A session میں یا faculty کے ساتھ sitting ہوتی ہے تو مجھے ایک type وہ دیکھنے کو ملی ہے جو جو میڈیا نے ہماری negativity کو negative چیزوں کو اٹھا کے کچھ اس طرح portray کیا اس طبقے کے سامنے کہ جی یہ دیکھو یہ مولوی ہے اور یہ اسلام ٹھیک ہے بہت غلطیاں ہوں گی ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل ہیں لیکن وہ کچھ اس طرح سے present کیے گئے کہ ہمارا پڑا لکھا طبقہ وہ متنفر ہو گیا اور انہیں west ایسے portray کیا گیا کہ جیسے west کے پاس بہترین اصول و ضوابط ہیں پوری زلگی کے solutions ان کے پاس ہیں اور بقاعدہ students کے sentences ہیں کہ نہیں west میں تو tolerance بہت زیادہ ہے west میں acceptance بہت زیادہ ہے west میں human کو value بہت کیا جاتا ہے تو ان کے لئے نا یہ criteria بن گیا کہ وہاں respect ہے وہاں dignity ہے وہاں tolerance ہے ٹھیک ہے وہاں پر ہم نہیں کہتے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں ہوں گی وہ بھی انسان ہیں ان میں بھی اچھی چیزیں ہیں لیکن آپ سپیریئر فارمولے پہ آنا it's about which which formula is superior and which formula takes you to excellence i think آپ کی بارے ٹھیک ہے کہ اسلام کو present کرنا ہم نے ہی انشاءاللہ کچھ ایسے کرنا ہے کہ ہمارے نوجوان جیسے دیکھیں it's very practical absolutely دیکھیں میں جو battle of narratives ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے وہ جو ground lose کیا اس کو reclaim کرنا بڑا ضروری ہے we have to ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو upload کی تھی question کے answer میں talk to ایک ہمارا segment ہے questions ہوتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں maximum جواب دینے کی کہ آپ مولوی کا دفاع کیوں کرتے ہیں جبکہ ہر مستے کی جڑ مولوی ہی ہے and i provided a series of things کہ ہمارا covid کا fund چوری ہو جاتا ہے یہ کیا مولوی نے کیا ہے کئی سو کروڑ روپیا پاکستان کا روز آن اکاونٹڈ پور جاتا ہے which means کہ وہ چوری ہوتا ہے اب مولوی پہ الزام لگائیں گے دودھ خالس نہیں ملتا تو مولوی صاحب پہ الزام لگائیں گے تھانے والا آپ کی FIR بغیر رشوت کے نہیں کرتا تو آپ مولوی پہ I mean why do you think مولوی is this is a problem to have a solution اور اس کو اگر ہم انتھروپولوجی کے حوالے سے دیکھیں study of cultures کے حوالے سے دیکھیں it's a great learning point there کہ آخرکار ہوا کیا کہ مولوی has very little to do with the moral corruption اور financial corruption اس معاشرے کا حصہ ظاہر سے بات ہے جیسا معاشرہ ہوگا ویسا مولوی ہوگا there is no exception in there تو اس کے باوجود ہمارے بڑے بڑے مسائل جتنے ہیں ان کی ذمہ داری ہماری اور اداروں پہ آتی ہے لیکن مولوی پہ اگر الزام تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے ایک narrative create کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے آگیا بات کر رہے تھے کہ اسلام اور اسلام سے متعلق لوگ جہاں وہ backward نظر آئیں باقی اور یونیورسٹیز میں جو بہت زیادہ الہاد آگے پڑھائے جا رہے ہیں اس پر وہ تفسرہ تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ بتا نہیں کچھ دنوں کی بچی کو گولیاں مار دینے والی قوم کوئی بات نہیں سمجھ سکتی کوئی ایسا واقعہ recently ہوا کہ ایک چھوٹی بچی ہے لیکن جس طرح سے اس کو generalize کر کے یہ سارا ہے میں literally آگے سے خبر share کرنے لگا تھا کہ ایک British انگریز جس ملک سے میں آیا ہوں وہاں کہا سترہ سال اپنی بیٹی کو وہ تیخانے میں قید کر کے اس کے ریپ کرتا رہا جس سے بچے بھی پیدا ہے اس کے ہوئے تو اگر آپ نے exceptional examples دینے ہیں تو how about that کہ میں کہوں کہ پھر جس چیز کو آپ لے کے آنا چاہ رہے ہیں just take a look at it the face of it کہ وہ قوم جو اپنی بیٹیوں کو ریپ کر کے اس سے بچے پیدا کراتی ہیں پھر آپ وہ لے کے آنا چاہتے ہیں obviously I didn't do it اس لئے کہ مجھے پتا تھا کہ وہ بس غصے میں کہہ رہے ہیں لیکن again اس غصے کے پیچھے بھی یہ ایک mindset بنا ہوا ہے نا کہ ٹھیک ہے generalize کر دیا کرو جو بھی غلط چیز نظر آتی ہے اس کو بتا دو کہ ہاں یہ بس یہ تو ایسے ہی ہیں اور جو topic ہمارا میڈیا کا ہے آپ نے میڈیا میں ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے ٹی وی میں اب یہ subtle اور subliminal level پہ جو psychological engineering میں اس کے بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی اچھے progressive لوگ ترقی کرنے والے لوگ ہیں i would imagine 95% لگ بھگ ویسے ہوں گے جن کا attire وہ ہے جو کہ انتہائی pro liberal ہے گھروں میں کام کرنے والی ہوگی دکھائیں گی وہ سر پہ دوپٹا لیا ہوا ہے academically جو تھوڑی سی پیچھے ہیں وہ سر پہ دوپٹا لیا ہوا ہے کوئی تھوڑا سا بیمان آدمی ہے داری رکھی ہوئی ہے ایک عورت کے لیے دو رشتے آئے ہوئے ہیں ایک تھوڑا سا بیش میں پسط معذرت لفظ کہنے لگا ہوں کمینا فطرت ہے تو وہ دکھائیں گے اس نے وہ پرانے زمانے والی کمیز پہنی ہوئی ہے اور دوسرا جو ہے progress ہے i mean it's یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم feel بھی نہیں کرتے ہیں جتنے بھی سخت ابا جان ہے ڈراموں میں وہ ٹوپی پہنے ہوئے ہیں وہ رمال لٹکائے ہوئے ہیں اور نمازی لوگ ہیں تو یہ slow وہی آپ کی حالی بات ہے نا slow poisoning and slow brain washing absolutely جی اور بہت اس میں جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جنرل پبلک جو ہے اس سے اتنی خوش بھی نہیں ہے and i have done this experiment intentionally نہیں unintentionally experiment ہو گیا ایک ڈراما تھا اس کا ایک scene تھا دیور بھابی آپ اس میں گلے مل رہے ہیں and you know میں کام کر رہا تھا لیپ ٹوپ پہ گھر میں تو لگا وہ ڈراما i feel very uncomfortable کہ بھائی یہ کیا ہوا تو میں نے اس پہ ایک brief سے ایک ویڈیو ریویو میں نے اس پہ بنا دیا کہ بھائی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے اور پھر وہ جو صاحب جو تھے بہرو سبزوائی صاحب جو آ گیا بات کر رہے ہیں کہ وہاں ظالم باپ دی آیا گیا اور سارا and i think look this is وہ پہلے اس کو dehumanize کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انہیں کہ ساری اچھی باتوں کو بھی dehumanize کر رہے ہیں کہ برے عدمی نے اگر اچھی بات بھی کہیا تو وہ بری ہوگی کیونکہ کہنے والا برا ہے تو ایک فلڈ اس کے بعد علی بھائی کلپس کا آیا کہ اس پہ بات کریں اس پہ بات کریں اس پہ بھی یہ بھی کریں کچھ میں میں نے دو چار پانچ وار میں نے بنایا کل پر سو ایک وار میں میں نے بنایا وہ بھی ایسے ہی مجھے ایک صاحب نے بھیجا تھا صحیح ڈرامے صرف اس لیے دیکھتے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے لیے اور کوئی option نہیں ہے جو ٹی وی پہ ہے وہی دیکھ رہے ہیں لیکن جس طرح سے ایک resentment سامنے آئی اور پھر اس کے بعد پھر وہ بات حتہ کے پیمرہ تک بھی گئی کہ انہوں نے بھی notification جاری کیا کہ نہیں آج کے بعد caressing نہیں ہوگی ہگر نہیں ہوگی تو یہ public کا response دے کہ that tells us کہ لوگ یہ جتنی مرضی کوشش کر رہے ہیں ہماری engineering کی people are not subscribing to it there is still a lot of resentment there is still a lot of anger کہ یہ ٹھیک نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہیں purely because there is nothing else to see but they are not really happy with it سوال میں راب سے یہ ہے کہ how long can they keep this resistance for کب ایسا وقت آئے گا جب وہ اس برے کو دیکھ دیکھ کے مان جائیں گے کہ چلے اب یہی ہے تو پھر اسی کو ٹھیک مان لیتے ہیں پہلی بات تو I totally acknowledge بلکہ مزے کا واقعہ ہے میں ابھی کہیں بیٹھا ہوا تھا relatives کے تو وہاں پہ انکل تھوڑا سا غصے ہوئے ہیں میرے انکل ہیں تو وہ کہتے کہ یار اچھا خاصا ارتوگرل اور وہ کرولوس اسمان لگتا تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا تو پیچھے اب یہی کچھ بچا ہے یعنی وہ وہاں پہ دیکھا جا رہا تھا ایک ڈراما لیکن ساتھ میں وہ acknowledgement بھی تھی کہ ہے ہی نہیں alternative اب ہے ہی نہیں تو کیا کرے بلکہ باقی پاکستانی ماشاءاللہ آپ کی ویڈیو یہ ہم نے بھی دیکھی تھی پھر اس پہ ہم نے بھی ایک سینل سیچی ڈی نائٹ لائیو راجہ زیاد بھائی کا تھا مہروز سبزواری کا وہ جو سین تھا وہ ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا آپ ہی کی وہ ویڈیو دیکھ کے الحمدللہ تو وہ ہمارے تک بھی پہنچی ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس چیز سے نکلیں لیکن کیسے میں بات وہی ہے نا کہ چونکہ مین ایم جب پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ پبلک اپینین کیا ہے پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے لوگوں کی روایات کیا ہے نامز کیا ہے آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ گلائمر اور اسی ڈرامے کے سین میں صوفہ بھی بک رہا ہے اس میں لون بھی بک رہی ہے اس میں پھر وہ سارے ڈیکوریشن بھی exactly exactly very very true so it's not just one ڈراما basically it's just the whole whole scenario ہر ایک میں پیسہ لگایا ہوا ہے تو پھر ساری بات آجا کے پیسے کی ہے اور پیسہ اتنی powerful ایک force اس معاشرے میں بنا ہے لوگ they love being actors and actresses بہت سے ہمارے بچے جو university students ہیں ان میں لالج ہے کہ وہ بھی اس میڈیا انڈسٹری کا حصہ میں نے without thinking کہ یہ انڈسٹری کتنے compromises مانگتی آپ سے and the biggest compromise is compromising on your آخر literally مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں تو پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا کیسے بھائی but there has to be a point جب ہمیں اس پہ openly بات کرنی پڑے گی جیسے آپ نے ایک اچھا issue raise کیا i hope more will come انشاءاللہ more will raise these issues یہ بات government تک بھی پہنچے اور ہمیں یہ realize ہو کہ یہ جو approach ہے یہ reformatory approach نہیں ہے reformation کی site پہ اگر کوئی یہ claim کرے کہ ہم نے drama reformation کیلئے بنایا ہے social change کیلئے بنایا ہے تو انشاءاللہ بھی آگے جا کے میں آپ کو proofs دیتا ہوں کہ یہ chaotic approach ہے یہ confrontation والی approach ہے اس سے بہتری نہیں آنے والی ہے اس سے کیوس مچنے والا ہے بالکل آپ بات آپ نے ٹھیک فرمائی آپ نے جو government والی بات کی ہے اس پہ میں یہ عشاءاللی صحابہ ہیں ان کا میں ساتھ میں comment دیتے ہوئے میں ایک چیز میں add کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی اور اخلاقی طور پہ بہترین content جو ماشرے کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں اس میں government اور ہم کیا کے نظارہ دا کرتا ہوں آپ نے یہ government کا ذکر کیا here is my problem جب یہ پیمرہ نے notification جاری کیا جب ایک public pressure ایک built ہوا کہیں ہمارا ڈراما بڑے دور جا رہا ہے تو پہلے میں دو تین دفعہ میرا مختلف channels پر interview ہوا تو میں نے نام نہیں لیا but then i guess there comes a time when you say i don't care anymore so i don't care anymore اب میں نام لے کے بات کرنے لگا ہوں ہمارے ایک liberal عام طور پر ٹیلیویجن پیار رہتی ہیں پیرنظیر شاہ ان کا نام ہے یہ اپنے liberal طبقے میں بیٹھ کے اس پیمرہ کے notification کو ڈسکس کرنی تھی جس میں وہ سبھی مزاق بنا رہے تھے کہ یہ کیا اخلاقی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ تو بد اخلاق لوگ ہیں کیا کہہ رہیں گے touch نہ کرو hug نہ کرو crush نہ کرو تو اس پہ بنظیر شاہ صاحبہ قطب صاحبہ یہ تھا کہ آپ لوگ اس notice کو شاید کچھ زیادہ ہی serious لے رہے ہیں that is an alarming statement میں professional life coach ہوں میرے جوب کا حصہ ہے کہ میرا radar on رہے کہ you know for surface structure دیپر structure تک میں پہنچنے کی کوشش کروں کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے basically وہ خاتون liberalism کی power کو demonstrate کر رہی تھی کہ ہم state کا institution ہے نا پہمرا it's called the emanation of state therefore it is state کہ اس کا ایک notification ہے اور وہ اپنی power کو demonstrate کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ effectively بھئی ہم اس کو جوتے کی نوٹ پر لکھتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا اور کچھ بھی فرق نہیں پڑا وہ notification ایک piece of paper کا piece of paper اس کے علاوہ اور کچھ بھی تھی رہا nothing none what so ever سب کچھ ڈراموں میں بیسے جل رہا ہے if anything اسے شاید کچھ دو جار پرسنٹ بگڑا ہی ہوگا ٹھیک کچھ بھی نہیں ہوا so then the question is کہ ہم کر کیا سکتے ہیں well میری ڈائی یہ ہے آپ کی طرف آنے سے پہلے کہ look we have a lot of evidence کہ جو public pressure ہے وہ بہت کچھ کر سکتا ہے ہمارے سامنے عرب جو up spring ہم نے وہ دیکھی ہے ہمارے سامنے European ہم نے دیکھے ہیں American election ہم نے دیکھا ہے یورپ میں کس طرح سے populism کا rise ہوا یہ سب public pressure کی وجہ سے ہوا ہے ہنگری آسٹریہ میں powerful populist governments آگئی فرانس میں آتے آتے رہی پولنڈ میں آگئی Brexit ہوا it's all about public pressure کوئی ادارہ دنیا کا public pressure کے سامنے وہ نہیں وہ resist کرتا ہے for a time but after that just goes away وہ ہم ہی کر سکتے ہیں ان کا ایڈیا یہ ہے کہ بھئی ہم یہی ڈرامے دکھا دکھا کے نہ ان کو نم کر دیں گے بالکل ہمارا ایڈیا یہ ہو سکتا ہے کسے کاؤنٹر میں کہ ہم نہیں دیکھیں گے تو آپ جو بات کر رہے تھے کہ اس میں sofa بھی بکتا ہے lawn بکتا ہے furniture everything else تو ساری game تو ratings کی ہے جب ہم دیکھنا چھوڑیں گے ratings down ہوں گی customer is always right we are the customers they will have to modify it's ultimately it is up to us کہ ہم کس level کی resistance کو ہم produce کرتے ہیں بہت powerful بات آپ نے کی واقعی جو مثالیں آپ نے دیں Arab Spring کی بہت بڑی مثال ہے Brexit اور یہ ساری چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ people can have a lot of impact انشاءاللہ تعالی ان کا view اور کیسے بھائی اللہ تعالی کا نظام بھی کچھ ایسا ہے کہ جب لوگ کچھ کرتے ہیں تو ہی اللہ تعالی کی طرف سے ایک وہ change کی اجازت آتی ہے سورہ رات میں کہتے ہیں اللہ جب تک کہ وہ change ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں تو پھر ایرسٹوٹل نے بھی کہا تھا کہ دنیا تباہ برے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ اچھے لوگوں بھی خاموشی کی وجہ سے ہوگی جب اچھے لوگ خاموش ہیں change makers خاموش ہیں why because وہی بات ہے کہ guiding force پیسہ ہے تو ہمیں اپنی generation کا سوچنا کیسے میں ایک حدیث یہاں پہ شنانا چاہوں گا کہ بہت سے ہمیں liberal طبقے کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو تکلیف کیا ہے مطلب آپ کا کیا جا رہا ہے تو بات اصل میں یہ ہے کہ چلے اگر direct ہمارا کچھ نہیں جا رہا ہے تو وہ حدیث کی روشنی میں بتانا چاہوں گا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں انی الملکر کی مفعال ایسے بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جیسے تم لوگ کشتی پہ سوار ہو اور دو فلورز ہیں اس کشتی کے تو جو نیچے والے فلور پہ لوگ ہیں وہ انہیں پانی چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کشتی میں ایک شگاف کیریٹ کرتے ہیں اور سمندر سے پانی لینا شروع کر دیتے ہیں اور اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم پانی لے رہے ہیں تمہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو اوپر والی یہی افکورس کہیں گے کہ شگاف جب ڈالے گا تو سب ڈوبیں گے تو یہ بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اس طرح کی اپروچ سے اور مٹیریلسٹک مائنڈسٹ سے آپ سب کو ڈبویں گے اپنی جنریشنز کو بھی اپنے لوگ کو بھی اور باقی سارے لوگ کو بھی انکلوڈنگ آور جنریشن اور کہسر بھائی ہمارے پاس یوتھ آتی ہے فیمیلز بکم سو نیگیٹیو سو نیگیٹیو اپاوڈ ڈیئر میل میمبرز اپنے میل میمبرز کو ویلن سمجھ رہی ہیں میرا بھائی ویلن ہے میرا باپ ویلن ہے کیونکہ ڈراموں میں چیز چلی آ رہی ہے کہ ایک سخت باپ ہے وہ پیار کا بھی دشمن ہے وہ اس کی انڈیپینڈنس کا بھی دشمن ہے وہ آوٹ ڈیٹڈ ہے پرانہ ہے وہ سمجھ نہیں رہا نوجوانوں کو اسی طرح ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ پیرنٹس کے بارے میں نیگیٹیو ہوتے ہیں کہ یہ اوڑ لوگ ہیں ان کو ہماری ضروریات نہیں پتا تو میں حیران ہوتا ہوں اتنی نیگیٹیویٹی دیکھ کے یہ کہاں سے آ رہا ہے مطلب آپ کو زیادہ ٹولرنٹ ہونا چاہیے آپ ینگ بلرڈو آپ ان پہ الزام ڈال رہو کہ ٹھیک ہے بھی جنریشن گیپ ہے کلچرل گیپ ہے ہم بھی مانتے ہیں پیرنٹس سخت ہوتے ہیں کنزرویٹیو بھی ان کوسٹ کے سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن آپ کو اللہ نے اکل نہیں دی آپ کو نہیں چاہیے آپ کمپرومائز کر کے چلو تھوڑا آپ کرو تھوڑا وہ کریں لیکن نہیں سب کچھ یہ ہے کہ نہیں جی میں صحیح ہوں وہ سارے غلط ہیں تو کیسے بھائے ای ٹھنک آپ نے زیادہ اس پہ ورکنگ کی ہے ای ٹھنک یہ بڑا ایک پلان کے ساتھ وہ یوت کے پر یہ کیوسٹ کیا گیا اور یہ کنفرنٹیشنل اپروچ ہے اس سے معاشرہ تو نہیں ٹھیک ہوگا بلکل ٹھیک نہیں ہوگا یہ اسی چیز کا ڈر ہے کہ اس مقام تک یہ بات چلی نہ جائے دیکھیں ابھی میں نے ارز کیا کہ وہ جو بہروس ابزواری سا حوالہ تھا کہ کس طرح سے ڈیومنائز کر کے تو وہ زہر ڈال رہے ہیں اس کے بعد ابھی کچھ دنوں بعد انشاءاللہ میرا ایک اور بیوڈیو بھی اس کی وہ تھوڑا سا ریسرچ ورک چل رہا ہے جس کو افیشل نام میں نے بھی نہیں رکھا لیکن پیار سے میں اسے تمیز الدین کیس کہتا ہوں دیکھ ہماری تاریخ میں تمیز الدین کیس بڑا مشہور ہے اور اس میں جو ہے وہ وسیم عباد صاحب کو تمیز الدین کریکٹر ہے جس میں وہی اگزیکٹلی وہی باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑا سخت باب دکھایا کیا جو کسی کی آنر نہیں کرتا بچوں کا خیال نہیں لگتا اور وہ اتنی اچھی باتیں کرتا ہے نماز کے حوالے سے اتنی اچھی باتیں کرتا ہے پردے کے حوالے سے اتنی اچھی باتیں کرتا ہے اسلامیک ویلیو کے حوالے سے لیکن وہ ساری کی ساری باتیں میننگلس ہو جاتی ہیں اس لیے کہ وہ اتنا برا کردار بلٹ کر دیا گیا کہ اس کے موں سے اچھی بات بھی اچھی نہیں لگتی ہے اور اس کے لیے کہ یہ صرف ایک وصیم عباد صاحب کے بات نہیں ہے ان کے تو ہماری ایسی فیملی سے تعلق لگتے ہیں کہ ہماری آرٹ انڈسٹری کو بڑے آسانات ہیں ان کے لیکن جس طرح سے وہ کردار جو وہ بنایا گیا تو you know that's that you know does worry me sometimes باقی میں ایک دو میں جلدی میں کچھ کومنٹس اور question لے لوں مولانا فتح فتح اللہ آباد صاحب آپ نے شفقت بخشی آپ تشریف لائے سننے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا عیرم رفیق اسلام علیکم مبارکم اسلام بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا اور علی بھائی بہت زیادہ appreciation کے messages ہیں کہ جو ہم دونوں کو اکٹھا دے کے لوگ خوش ہو رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ میں ان سے زیادہ خوش ہو رہا ہوں actually same here same here لیکن it's an absolute pleasure sir باقی جتنے بہن بھائی ہمارے ہیں جتنے appreciation کے messages ہیں i'm sorry i cannot take one by one اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہری بھائی سے ہم maximum جو value based گفت ہوں وہ کریں جتنے بھی آپ کے محبت کی بھرے messages ہیں سب کا شکریہ further and further and سب کا شکریہ بہت بہت شکریہ right let me take couple of questions here اور اب by the way our audience میں کہوں گا کہ اب آپ questions جو ہیں وہ اپنے آپ بھیج سکتے ہیں we are more than happy to take comments تو ہم بیسے ہم کر رہے ہیں حفیظ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آمین بہت بہت شکریہ آپ کا thank you آپ کو شاید تھوڑی سی آپ کو یہ بات عجیب لگے لیکن میری جتنی بھی streams ہوتی ہیں they always go both ways right ابھی تو آپ ہیں میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیادہ آپ کی باتیں ہیں ویسے ابھی ہم نے ان stream لوگوں کو لینا بھی شروع کیا ہے کہ لوگ آئیں اور basically اپنی ویڈیو شیئر کر کے وہ بات کریں and that makes it even more meaningful but let me take تزمیت انزیل ڈاکٹر صاحبہ ہیں کہتی ہیں کہ family brought up education environment both of these also reflect on our choices what we want to see and where we want to spend our time that is very true تزمیت لیکن میں میں علی بھائیز تک میں آپ کا یہ comment میں پہنچانا چاہوں گا اپنے ایک چھوٹے سی ڈیشن کے ساتھ کہ ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہاں ٹائم سپنڈ کرنا چاہتے ہیں i agree epigenetics میرا بڑا فیوریڈ پنزمون ہے and i fully agree کہ یہ جو nature versus nurture debate it has a lot to do with it however جس طرح کی society میں آج کل ہم رہ رہے ہیں is it fair to say کہ ہمارا جتنی بھی جو nurturing ہے یہ صرف ہمارے parents کر رہے ہیں یا family کر رہی ہے whereas media has a direct access چھوٹا بچہ آج ایک سال کا وہ بھی direct youtube پہ کچھ نہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے cartoons یا کوئی بھی اس طرح کا دیکھ رہا ہوتا ہے which means کہ اس کی nurturing میں براہ راس اس کا ہاتھ ہے and then media only gives us what they want to give us not what we want to see then is it really our choice یہ اس addition کے ساتھ ہی بھائی میں آپ کے طرف میں آنا چاہوں گا اچھا اس کو ہم اس نظر سے بھی دیکھیں کہ ایسر بھائی کہ prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بہت بڑا احسان ہے ان کا ہمارے پہ انہوں نے ہمیں فتنے کے ٹائم سے آگاہ بھی کیا اور solutions بھی بتائے ہوئے ہیں پہلی دوبارہ فتنہ word کو میں explain تھوڑا سا کروں گا تاکہ وہ ایک background سے میں بات کروں میرے ایک بہت اچھے teacher ہے انہوں نے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ فتنہ کا word بار بار آتا ہے نا کہ فلانی چیز فتنہ ہے یا فتنے میں نہ پڑ جانا انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو visualize تم ایسے کرو گے فتنہ ہے کہ چاروں طرف آگ لگی ہے اور تم نے اسی آگ میں ہی رہنا ہے اسی چار دیواری میں اب یا تو تم آگ بجانے کی کوشش کرو گے والٹی کے ساتھ یا تمہیں ماسک پہنا پڑے گا وہ ٹاکسک فیوم سے بچنے کے لئے اگر تم دونوں نہیں کرو گے تو وہ آگ تم تک پہنچ جائے گی یا کسی نہ کسی طرح burn تو کرے گی تو ہم اس دور میں کہا سر بھائی یہ سیلاب ہے ابھی تو آپ نیٹ فلکس کی بات کریں تو وہ جو برین واشنگ وہاں پہ چل رہی ہے وہ ایک الارگ موضوع ہے پاکستانی ڈرامے تو جو حیسو ہے تو ہر طرف سے ہم گھرے ہوئے ہیں پھر وہ جو روستنگ کلچر ہمارے جو مطلب 3 ملین سبسکرائبرز والے ہمارے سوشل چینج ایجنٹس ہیں مطلب اب وہ پتن کس طرح کی چینج ایجنٹس ہیں بچوں کو گالیا سکھا رہے ہیں یا وہ بچوں کو ہر وہ خرافات مہران ہوتا ہوں کہ اتنی فالونگ ہے پسند کیا جاتا ہے تو ہر طرف یہ انٹرٹینمنٹ یہ میڈیا اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے کہ ایسر بھائی کہ وہ حدیث یاد آتی ہے کہ بارش کے کتروں کی طرح تمہارے گھروں پہ فتنے جو ہیں وہ برپا ہوں گے یعنی اتنے زیادہ فتنے آئیں تو پروٹیکشن بھی پھر اتنی ہی بڑی ہے نا یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن جو آپ نے بات کی کہ یہ چوائس آپ کی ہے آپ گندہ کھانا نہیں کنزیوم کرتے کہ آپ خراب آپ کی طبیعت ہو جائے گی آپ کو وومٹنگ آ جائے گی how can you expose yourself to this entertainment how can you expose yourself how can you make such choices کہ میں یہ والی چیز دیکھوں تو بہت زیادہ سوشل رسپونسیبیلیٹی ہمارے پہ آتی ہے اگر تو ہم نے بچنا ہے بچانا ہے تو ہمیں ٹوٹلی اس کا بائی کارٹ بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان تک بھی میسیج جائے the power of people جیسے آپ نے بات کی otherwise یہ چیز بڑھتی جائے گی اور ہم بے بس ہو جائیں گے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے تو بہت بڑی wake up call ہے بہت بڑی wake up call ہے میڈیا سے بچنے کے حوالے سے جی بے شک psychology میں ایک چیز ہوتی ہے ایک theory ہے basically the illusory truth theory کہ آپ کسی بھی چیز کو اگر آپ سچ بنا کے دکھائیں اور بار بار دکھائیں there comes a time کہ وہ سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے it's an illusion but it becomes reality اس لیے کہ ہم جو perspective کی جو philosophy ہے وہ یہ ہے کہ although things exist لیکن وہ exist کرنے کے ساتھ ہمارے ذہن کے ایک mental construction ہوتی ہے اس کے ساتھ جب وہ connect کرتی ہے تو وہ چیز کا ہمیں perspective ملتا ہے for example بیلچے کی اور چمچ کی shape میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا but it is ultimately down to our perspective کہ ہم کب بیلچے کو چمچ نہیں کہتے اور کب چمچ کو چمچ کہتے ہیں given the fact کہ ان میں shape ان کی ایک جیسی ہے لیکن اگر چمچ کا size ہم بڑھانا شروع کر دیں اور بیلچے کا کم کرنا شروع کر دیں at what stage بیلچہ will become چمچ and چمچ will become بیلچہ so there's a lot to do with our our internal construct of whatever objective reality we see the point i'm making is کہ ابھی تو ہم resist کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن کب ایسا وقت آئے گا کہ جب ہم بیلچے کو چمچ کہنا شروع کر دیں گے جو غلط ہے with the illusory truth theory کہ اس کو بار بار ہم دیکھتے رہیں گے بار بار دیکھتے رہیں گے اور وہ چیزیں normalize ہوتی رہیں گے اتنی اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پھر اچھائی اور برائی جس میں فرق ختم ہو جائے گا اور جب اچھائی اور برائی میں فرق ختم ہو جاتا ہے تو وہ ایک irreversible decline ہوتا ہے اس کے بعد it's very very difficult کہ انسان اس کو پھر کسر سے recover کرے جی شعب آپ کا ایک کومنٹ ہے i'm sorry میں صرف ایک دو لفظ میں ملے کہ میں پڑھ لیتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ ساری باتیں اچھی لکھی نہیں ہوں گی تو میں trust کر رہا ہوں گا غلط بات لکھی ہے ایک دو politics کی حوالے سے لکھی ہیں وہ میں ignore کر رہا ہوں very sorry ہم لکھتے ہیں کہ میرا ایک دوست جو منڈی بہاودین میرے شہر سے ہے جو فرانس پیرس میں کوئی سال سے رہ رہا ہے یہاں کے لوگوں سے متاثر ہو کر ملحد ہو گیا تھا میں نے کیسے بھائی میں نے آپ کی ویڈیو سینڈ کی اب وہ الحمدللہ واپس اسلام اللہ واپس اللہ واپس اللہ واپس اللہ واپس کینہ آس پر انیتنگ مور ابھی لوگ کہتے ہیں اس بندے کو ایجنسیوں نے لگایا ہوا ہے جبکہ اس ایجنسی نے آپ کو لگایا ہوا تو آپ کو لگایا ہوا بہت شکریہ ادا کیجئے گا اپنے اس صاحب کا اور کہیے گا کہ اگر ان کو میری کوئی بات اچھی لگی ہے تو میں کم سے کم ان پر اتنا حق رکھتا ہوں کہ وہ مجھے میرے رب کے سامنے منشر میں دانا ہونے دے یہ دعا کریں گے قیامت کے دن اگر ہوں میرا کام خراب ہو جائے تو میرا بازو پکڑ کے لے جائیں رب کے حضور کہ الہی اس نے کچھ نہیں کیا نہ کر تو اگر میں دین کی طرف واپس آیا ہوں تو یہ وہ بازو ہے I think that it's I mean یہ وہ باتیں ہیں where you just don't know what to say I mean it's just الحمدلہ بات کو تھوڑا سا light hearted کرتے ہیں حمزہ شاہد کہتے ہیں Ali and you it's a killing combination that's open to interpretation کہ what are we killing I hope there is some good connotation to it positive comment sure you're right drama کے بارے میں کافی comments ہیں family کے بارے میں ہم نے بات کر لی ہے then we take further on کہ it's not possible to alienate okay Aliya sahab کا comment achha لگ رہا ہے let us see it's not possible to alienate our children from social media then how can we mold our children to swim out from that and how to build our children to face that again میری بھائی کی طرف یہ سوال لے کے جانا چاہوں گا لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں پہلے میں اس میں عرض کر دوں as always کہتے ہیں نا کہ رہا نہیں جاتا تو مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا and that is look it's difficult کہ ہم کسی چیز کو deny کرتے ہیں جبکہ وہ undeniable ہو جیسے force of social media is undeniable even facebook کے جو original جن لوگوں نے facebook بنائی ہے ان میں سے ایک آدمی کے بھی کتاب آئی ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ facebook is an absolute killer thing یہ آپ لوگوں غلام بنانے کے لئے چیز بنائی گئی ہے میں بنانے والا میں کتاب دھڑا دھڑک رہی ہے اور facebook پہ audience ہر روز بڑھ رہی ہے because nobody cares it's undeniable so then the question is کہ اگر ہم اس کو deny نہیں کر سکتے اور it's right enough ہے اس تو ہم کر کے سکتے ہیں this is where youth club کو میں credit دوں گا اس طرح کی اور جو ادارے ہیں ان کو میں credit دوں گا کہ اگر ہم اس کو deny نہیں کر سکتے تو اس کے اندر ایک facility پیدا کرتی کہ engage رہیں اس سے but it doesn't mean کہ آپ social media پہ ہمیشہ غلط چیز ہی دیکھیں گے ہم modern up to date level پہ آکے اچھے طریقے سے وہ لوگ جو ہم سے connect کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جن کو شاید اردو میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو اس لیے کہ بچپن سے انہوں نے اپنے گھروں میں انگلیش سیکھیا اور even پاکستان میں just lahore میں shift ہوں یہاں پہ میں دیکھ کے حیران رہا گیا کہ یہاں پہ میری society میں لوگ اپنے بچوں سے انگلیش بولتے ہیں ہر وقت انگلیش بولتے ہیں which میں میں نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی but apparently it's something جامل ہے تو میرے خیال میں یہ اس کا جو ایک طریقہ کار بہتر ہے but again this is just my passing comment علی بھری میں آپ کو کومنٹ کرنا چاہوں گا اس پر جی thank you for the kind words اور ہمارا mission ہی یہ ہے قیسر بھائی کہ youth کو alternative دیا جائے اور اس میں اللہ مزید برکت بھی ڈالیں کیونکہ ہمارا plan یہی ہے کہ youth کے لیے entertainment کی short movies بھی بنائی جائیں ان کے لیے جو ہے وہ ایسے podcast create کیے جائیں جو ان کے interest کے ہو تو الحمدللہ اس پہ کافی کام ہو رہا ہے پھر storytelling صحابہ کی stories ان کو glamorize کر کے بنایا جائے دکھایا جائے we are on that path انشاءاللہ اللہ کامیابی دیں لیکن practical اس کا ایک بہت بڑا solution یہ ہے سورہ کحف کی روشنی میں کیونکہ فتنے کے دور میں سورہ کحف بہت relevant ہے بہت زیادہ according to a حدیث کہ stick to the righteous company and create your own company اپنا cave خود create کریں آپ جیسے سابق آف cave میں چلے گئے that cave could be your relatives that cave could be a colony that cave could be a community center جیسے گورے Sunday کے Sunday church میں ملتے تھے کچھ تو جاتا تھا نا ان کے mind کچھ تو ان کی moral تربیت ہوتی تھی تو الحمدللہ ہم یہ cave create کر رہے ہیں اب youth club کی میں مثال بوں تو ہم سارے آپس میں بھائیوں کی طرح ہمیں یقین کریں کہ حسد بھائی چوگلی سننے کو نہیں ملتی بلکہ خونی رشتوں سے زیادہ important ہو گئے ہیں relevant ہو گئے ہیں ایک ہی طرح کے mindset کے لوگ ہیں ان کے بچے بھی اسی تربیہ پہ ہیں الحمدللہ وہ بچے آپس میں دوستی کریں گے وہ بچے آپس میں idealize کریں گے تو یہ community ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ کی سٹیٹ میں یہی کیا community strong کی تو جب آپ کے بچوں کے friends بھی ویسے ہوں گے جو آپ کا mindset ہے انہیں کے بچے ہوں گے تو you will see کہ آپ کے بچے بہت حد تک انشاءاللہ ان خرافات سے بچ جائیں گے they will come back they will make a comeback تو اپنی community اور وہ cave create کرنا میں سمجھتا ہوں بہت important ہے آج کے دور میں i think this entire session کا take away ہے آپ کا یہ جملہ ہے and i do thank you for this that you create this is the essence of everything that we have said today this is the essence of everything that we have said today باقی ایک comment آپ کے لئے ہے یہ میں نے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا اس لئے میں نے کہی یہ میں نے ضرور شامل کرنا ہے رحیلہ بیگ چکتا ہی کہتے ہیں اسلام علیکم علی بھائی مجھے والیکم السلام کہیے میرے لئے آپ سگے بھائیوں کے ہیں جائیں جیسے آپ محترم کی وجہ سے میرا دین کے طرف بے انتہا رجحان ہو گیا ہے میری کہانی آپ سے شیئر کرنی ہے کبھی جزاک اللہ بھائی here is another art form all right I'm very sorry رحیلہ بہن بڑے غلط ٹائم پہ وہ تھوڑا سا بہت فریز ہوا sorry آپ علی بھائی اگر آپ ریپیٹ کر سکیں ہم تھوڑی دیر کے لیے جی جی میں میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہت بہت شکریہ اور مجھے پلیز ای میل آپ کر سکتی ہیں وہاں آپ اپنی کہانی شیئر کریں اور بہت سے اس طرح بہن بھائی بہت دعائیں دیتے ہیں یہ میں اکثر اپنے گھر والا اس کہتا ہوں کہ ہماری کرنسی یہی ہے ہماری جو ہے نا وہ بس یہ اور اکسیجن ہے ہمارے لیے لوگوں کی دعائیں ہیں اور لوگ کو کام پسند آ رہا ہے تو الحمدللہ اللہ قبول کریں اور میں جب تکریب ہی واپس آتے ہیں کچھ ایشو ہو رہا ہے پہنے کا آتے ہیں اور یقیتر ہے کہ آپ ای میل کر دیں جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیز وہ آپ سے ضرور ریسپونٹ کریں گے آئی جب تک ریبھائی کا انٹرنپ جو بحال ہوتا ہے کہ کوششن ہے نیچ یہ خالد صاحب کے طرف سے کہ ہاں تو ریورٹ لیبرال مسلم to an islamist traditional muslim I guess آپ کی پوچھا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک liberal کو دوبارہ جو mainstream islam ہے اس میں ہم باپس لیکھایا جائے پہلا تو مجھے آپ کا سوال اچھا لگایا اس حوالے سے کہ یہ جو ایک concept ہے کہ liberal muslim جو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا تھا I mean to the extent کہ جیسے اس لئے میں اپنی stream میں بات کر رہا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ اسلام کے اندر liberal ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں جو اس کو مذہب نے آزادی دی ہوئی ہے اور ہم اپنے کلچٹ کے وجہ سے وہ آزادی اسے چھین لیتے ہیں وہ وہ انجوئے کر سکتا ہے لیکن اسلام سے انسان liberal نہیں ہو سکتا آپ either یہ نہیں ہے it cannot be the case کہ وہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سرخ سبز ہے یا وہ سرخ ہے سبز ہے دونوں کا مکس کریں گے تو کیوں اور ہی رنگ بنے گا تو in that regard میرا خیال ہے کہ یہ اچھا آپ نے جو premise آپ کے سوال کی ہے implied کہ مسلمان کو بہرحال مسلمان ہی ہونا چاہیے now the question is کہ اگر کسی کو ہم نے واپس لے کے آنا ہے تو کیسے لے کے آنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دو مختلف جگہیں ہیں ان کو اگر ہمیں کٹھا کریں ایک تو جو آگے ہم بات کر رہے تھے نحیل المنکر والی اس کے ساتھ امر بالمعروف بھی ہے کہ آپ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ نیکی کا حکم دیں اور آپ برائی سے روکیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ریٹوریکل question بھی پوچھا ہے ریٹوریکل question وہ ہوتا ہے جو actually statement ہوتی ہے لیکن وہ question کے form میں پوچھی جاتی ہے جیسے عام طور پر کہتے ہیں پاکستان کب صدرے گا وہ لگتا ہے کہ question ہے لیکن actually وہ statement ہوتی ہے کہ پاکستان صدرہ ہوا نہیں ہے تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ایک ریٹوریکل question ہے کہ لوگوں کیوں وہ باتیں کرتے ہو یا کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو I mean کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر قرآن کے جو messages ان کو یہ کٹھا کریں تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو تم لوگوں کو برائی سے روکو لیکن وہ باتیں مت کہو جو تم نہیں کرتے relate that to your question کہ اگر issue یہ ہے کہ ہم نے کسی liberal کو واپس ہم نے mainstream Islam میں ہم نے لے کی آنا ہے the only way is کہ ہمارا عمل اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو اور ہم نہ پڑھ رہے ہیں اسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دین بڑا اچھا ہے اور اس کے سامنے ہم جھوڑ بول رہے ہیں دیکھیں دین لوگوں سے یہ بات یاد رکھیں دعا یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر سے پہلے جب وہ اللہ سے کہہ رہے تھے کہ الہی اگر ہم ختم ہوگے تو تیرا نام لے والا ہوگا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو مانتے ہیں اگر یہ لوگ ختم ہوتے ہیں تو پھر بیسکٹی پھر پیچھے دین کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہے تو ہم جتنے بھی ہیں دین کے امبیسٹرز ہی ہیں تو ہماری کچھ توقعات ہیں جیسے ڈاکٹر اپنی یونی فارم جب پہنتا ہے اپنا وہ جو بلو یا وائٹ کورٹ پہنتا ہے تو اسے اس کا میڈیکل نالج نہیں پڑھتا پولیس والا جب اپنی وردی پہنتا ہے تو اسے اس کا لیگل یا لو این اوڈر کے حوالے سے جو نالج ہے وہ نہیں پڑھتا لیکن اس وردی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو پتا چل جائے کہ ان سے ہم کیا ایکسپیکٹیشنز مینٹین کر سکتے ہیں تو ہم جب مسلمان ہیں تو ہم بیسیکلی اسلام کا یونی فارمی ہیں ہمارا عمل ہمارا یونی فارم ہے میں کسی کو دعوت دے رہا ہوں اسلام کی اور ساتھ میں ہر طرح کی میں جھوٹ ہر طرح کی بھئی مانی میں سارا کچھ خود کر رہا ہوں it is not going to be effective جب بڑا موجزہ لوگوں نے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھیے اپنے چالیس سال ان کے سامنے اور پوچھئے ان سے کہ مجھے تم نے کیسا پایا کبھی جھوٹ بولا کبھی چگلی کبھی کسی کی لڑائی کرائی کبھی خیانت کچھ بھی تو نہیں تو وہ ایسی چخصیت بلڈ ہوئی ہے کہ لوگوں کو وہ چیز ان کا میسیج اٹریکٹیو لگا اور لوگ اس طرف آئے تو دعویٰ اگر دینا ہے ہم نے دعویٰ دینی ہے دعویٰ کی طرف جانا ہے تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنی ذات سے سٹارٹ کریں گے you will always be more effective علی بھائی آپ کا پھر ایشو ہوا تھا i think انٹرنیٹ کا but i hope everything is fine on you right now i believe کچھ ایشو ہے آپ کی آواز clear نہیں آ رہی ہے i think the best you know the main part ہم نے وہ کر لیا وہاں پاس کچھ منٹ بھی جی ہیں 25 منٹ تو اس میں میں کچھ questions لیتا ہوں آپ پوری کوشش کیجئے کہ آپ خیر اب انٹرنیٹ ہے اس میں کیا پوشش کی جا سکتی ہے وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ کسی صاحب کوئی بس ٹیشن پر کھڑے ہوئے تھے تو بیگم کا فون آیا بیگم نے کہا کہ کہ کہاں ہو بس ٹیشن پر بس کا انتظار کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں جلدی گھر آ جائیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد بھی وہ بس نہیں آئی تھی تو بیگم کا فون پھر آ گیا میں نے کہا کہ آپ ابھی آئے نہیں بس کا انتظار کر رہا ہوں میں نے کہا جلدی کریں ہم نے شوپنگ پر جانا ہے بیر کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے اچھا پھر میں جلدی جلدی بس کا انتظار کرتا ہوں کہ بھائی کیا ایک تیاریسیز پر بس کب آئے گی میں تو انتظار ہی کر رہا تو چلو میں جلدی انتظار کر لیتا ہوں کوئی انٹرنیٹ کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس پر کیا کیا جا سکتا ہے برد آئی آئی ہوب کہ سمتنگ گل بی ڈن وہ اپنے بھائی کوشش کر رہے ہیں ان دی مین ٹائم میں رہی ربہن کا جو پیغام ہے وہ میں یوتھ کلپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں غریبہ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ لکھتی ہیں کہ میں یہاں مدینہ منورہ میں رہتی ہوں اور اپنے یوتھ کلپ کے بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں مجھے ایمیل معلوم نہیں جسے آپ خود پڑھتے ہیں بی اس ایمیل میں دعا کے ساتھ وہ آپ کا ایمیل بھی مانگ رہی ہیں very sorry آپ کو inconvenience ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی وجہ سے but this is the beauty and parallels of the technology at the same time تو کوئی ایمیل اڈرس اگر آپ ان کو پروائیڈ کر سکیں یا کوئی ایسا رابطہ جسے وہ آپ سے رابطہ کر سکی وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ میرا ایمیل لکھا ہو ہے تو وہ میں خود ہی پرسل ہی دیکھتا ہوں وہ ایمیل ہے جو ہے ایمیل ایڈریس there you go آپ کو جو آپ ہوگی مل گیا ہوگا یوٹیوب پہ آپ جائیے وہاں پہ جو جو تیب ہوگی اس پہ آپ جائیں تو وہاں پہ ایمیل ایڈریس ہوگا and then you can get in touch that way بہت بہت شکریہ let's take another couple of questions and move on again that's another question for yourself sir you both are really doing well i want to ask that how can i join youth club کوئی ایڈریسٹرکشن ہے اس میں how do you define youth نہیں نہیں کوئی ایڈریسٹرکشن نہیں ہے بس youth club join آپ ایسے ہی کریں کہ آپ انشاءاللہ جو سیکھ رہے ہیں وہ آگے سکھائیں لوگوں کو موٹیویٹ ہو کے خود اور ہمارے آفیسز ویسٹ کریں ایوٹس پہ آئیں ساتھ کونیکٹ ہو انشاءاللہ that's all انشاءاللہ this is how you can join youth club fantastic بہت بہت شکریہ آپ کا thank you appreciation کے بہت زیادہ messages آ رہے ہیں میری بھائی مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ can you share link please intellectually confused آج ہم ان سٹریم نہیں لے رہے ہیں گیسٹس کو mostly وہ اس وقت ہوتا ہے جب ہماری تین چار گھنٹے کی سٹریم اگر ہے تو اس میں ٹھیک بہت سے لوگ اس میں پڑھاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے لیکن میں نے مشکل تمامے گھنٹہ مانگا ہے علی بھائی سے جو انہوں نے دیا ہے اور آگے اس وی کو زیادہ بزرد بیزی پی ہو رہے ہیں تو اس لیے آج کی معذرت انشاءاللہ جو ہماری نیکس سٹریم ہوگی انشاءاللنک ضرور میں شیئر کروں گا دعویٰ ایک question تھا بڑا important اگر میری یہ بواس کلیر ہے اس میں میں ایک important بات آئیٹ کرنا چاہ رہا تھا جی 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 کہ لیسل کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ دعویٰ کیسے کریں تو کچھ چیزیں ہمیں نہ سمجھنی چاہیے کہ number one ہماری society judgmental تو ہے یہ تو ہمیں accept کرنا چاہیے اس کے بہت سے factors ہیں تو ایک یہ شکایت valid ہے کہ sometimes ہم judgmental بہت ہو جاتے ہیں تو اس سے نا وہ پھر کچھ لوگ جو actual میں اس philosophy والے نہیں ہوتے لیکن بس کچھ گناہوں میں وہ ابتلاہ ہوتے ہیں انہیں پتا ہی نہیں ہوتا carelessness ہوتی ہے heedlessness تو انہیں بھی ہم جو ہے نا وہ پھر اسی category میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ کام خراب ہو جاتا ہے ایک تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب کو neutral ہی لیں اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم neutral رکھ کے بندے کو دعویٰ کیا کرتے تھے ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں بھی neutral attitude کے ساتھ آنا چاہیے empty mind کے ساتھ آنا چاہیے دوسرا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا جو یہ طبقہ ہے اس کا مسئلہ intellectual نہیں ہے ان کا مسئلہ emotional زیادہ ہے اللہ معاف کرے کوئی abuse case یا کوئی حادثہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو digest نہیں کر پا رہے extremely conservative family تھی وہ انہوں نے parenting شاید اچھی نہیں کی تو اب وہ rebellion میں آکے reaction میں آکے اس طرح جا رہے ہیں تو پیار شفقت ان کے سوالوں کے جواب دے دیے جائیں ان کے سوال صرف سن لیے جائیں تھبکی دے دی جائیں تو آئی تنگ یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے یہ approach تو اس کی طرف ہمیں بہت سوچنا چاہیے سب کو بلکل آپ absolutely right sir I really appreciate the answer ایک comment ہے گل خندہ صدیق کی طرف سے کہتنے کہ youth club کی وجہ سے میری بہت سی اکلاس فائلوس کا نظریہ بدلا ہے well I guess we can say that for across Pakistan بہت سوالوں کا نظریہ بدلا ہے and it is something which we can really appreciate right ارم رفیق کا question ہے do you guys have any office in Lahore how to contact you in my case yes we have an office in Lahore well there is one in DHA and one in not model I've just moved to Lahore a year ago میں ڈھر میں میں کہتا ہوں میں really جہاں پہ وہ بہت زیادہ پہلے رہتے تھے بڑے بڑے ہمارے فلم سٹار اور پڑاون کا وہ ایک ہوتا تھا oh that's embarrassing and that's that's where our office is right جہرڈن دوسرا جو گل برگ گل برگ خالی روڈ پہ وہاں پہ جو ہے وہ لیکن موسٹ میرا جو کام ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے ہی ہوتا ہے علی بھائی جو ہے وہ اپنے office آپ کو خود بتا دیں گے ایجی جی ایمپوریم والی جو روڈ ہے کوکر چوک سے لیفٹ ہوتی ہیں تو وہاں مین روڈ پہ ہی شروع میں سرویس سینٹر میں ہمارا office ہے الحمدللہ کافی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یوت کلب لہور کا پیج آپ دیکھیں فیس بک پہ وہاں ساری ڈیٹیوٹ فینٹیسٹک بہت بہت شکریہ آپ کو امید ہے اپنی questions مل گئے ہوں گے یہاں پہ جو کومنٹ کا سلسل ہے وہ ہم روکیں گے آخر میں کومنٹ میں ایک لوں گا علی بھائی سے اور میں اس کو close up کرتے ہیں اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کلیبریشن کو ہم 10 fold کریں multi fold کریں because اسلام یہی کہتا ہے کہ جب کلیبریٹ کرو گے تو یہ تمہاری طاقت پڑے گی تمہارا میسج پڑے گا علی بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا میں آخر میں آپ سے آپ کا ایک کومنٹ دینا چاہوں گا اس کے بعد پھر میں اپنا ایک کومنٹ اور پھر میں اجازت دوں گا سب سے سب سے پہلے کیسے بھائی once again بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کی کام میں برکت ڈالے آپ سے قبول کریں it's an honor to be here really اور اس کی اشد ضرورت ہے کہ ہم سب کلیبریٹ کریں بہت خوشی ہوئی آ کر انشاءاللہ تعلق رہے گا دوسرا بچ just concluding remarks کہ power of people اس کو understand کریں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت potential دیا ہے انسان یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے میراج یہی بتائی ہے کہ وہ injustice کے خلاف کھڑا ہو اور وہ values کے پیچھے جاہے بجائے کہ یہ جو ایسی چیزیں جو ہماری generation کو corrupt کر رہی ہیں صرف ایک چھوٹی سی بات میں سنانا چاہوں گا کہ مسجد میں میرے آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کیسے بھائی کہ ایک انکل نے youngsters کو بہت ڈانٹا وہ داڑی والے انکل تھے میرے سامنے اس لئے ڈانٹا وہ تھوڑا شور شرابہ کر رہے تھے تو اس کے بعد ایک اور داڑی والے انکل انہوں نے آکا ان کو پیار سے سمجھایا کہ بچے ہیں ینگ سرزین جانے دیں نہ ڈانٹے تو ان انکل نے سوری بھی کیون بچوں سے اور گلے بھی لگا اب میڈیا کا رول یہ تھا کہ وہ پہلے انکل کی سٹوری اٹھاتا داڑی والے کی اور دوسرا انسیڈنٹ چھوڑ دیتا گھر آکے فیس بک پوسٹیں اور آرٹیکلز چاہتے کہ جی یہ داڑی والے نے آج بچوں کے ساتھ یہ کیا اس کے خلاف بولیں کبھی کبھی کنفرنٹیشن بھی کرنی پڑے گی لیکن ہماری اپروش یہی ہے کہ سنسیریٹی کے ساتھ سب کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کے لیے بھی نقصان دے ہیں آپ کی آخرت کے لیے بھی نقصان دے ہیں تو پلیز اب اس پہ سوچئے گورمنٹ بھی سوچیں اس پہ سب مل کر سوچیں اور لوگ اپنا اپینین دیں وائس ریس کریں انشاءاللہ چینج ضرور رہے گی لیکن ہم جتنے بھی کوشش کرتے ہیں وہ اس انڈیپینڈنٹ سے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ نتیجہ ہمارے رب نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے وہ ہی ہوگا کوئی پتہ نہیں گرے گا درخ سے اگر میرا رب نہیں چاہے گا کچھ دنیا میں چاہیے نہیں ہوگا اگر میرا رب نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ عزت دی یا یہ اختیار دیا ہے اس اختیار کے ساتھ عزت دی ہے کہ تم کوشش کرو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا لیکن جو تمہاری کوشش ہے that will determine your hair after کہ آگے کیا ہوگا وہ اس کوشش کے ساتھ میری کوئی دل میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں پاکستان کو بدلنے جا رہا ہوں میری کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں پتہ نہیں کیا کرنے جا رہا ہوں جتنے بھی ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں سب کے لیے at the end of the day this is the battle for our survival مرتے وقت یہ دکھ نہیں ہونا چاہیے مرتے وقت یہ بات ہونا چاہیے کہ اللہ ہی تو جانے تیرا نتیجہ جانے we have put up the greatest show that we could have put and that's what matters to us تو انشاءاللہ عزیز یہ سطلہ جو ہے وہ سانسوں کے ساتھ جاری رہے گا آری بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کا سننے والوں کا جاننے والوں کا انشاءاللہ عزیز بہت جلد کسی نئی سٹریم کے ساتھ آپ کی حظمت پر حضر ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ